اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو موائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے آٹھ اہم ترین لیبر سائنس شیئر کروں گی لیبر ولادت کا عمل ہے جو بچے دانی کی کنٹریکشن سے شروع ہوتا ہے اور بچے کی ڈلیوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے پہلی دفعہ ماں بننے والی خواتین سوچتی ہیں کہ لیبر پین کیسے فیل ہوتا ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ لیبر پین ٹرو ہے یا فالس ان تمام سوالات کی پیشگوئی کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ ہر عورت میں مختلف ہو سکتا ہے لیکن کچھ علامات ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈلیوری کا وقت قریب ہے تو آئیے جانتے ہیں ارلی لیبر سائنس لیبر شروع ہونے سے کچھ ہفتے یا کچھ دن پہلے آپ کو فیل ہوگا کہ بچہ اوپر سے نیچے پیلویس میں آ گیا ہے اوپر سے نیچے آنے کے اس پراسس کو لائٹننگ کہتے ہیں مسانے کی طرف پریشر فیل ہوتا ہے آپ کو بار بار پشاب کی حاجت ہونے لگتی ہے سروکس کے کھچاؤ اور کھلنے کو ڈائیلیشن کہتے ہیں ڈائیلیشن ایفیکٹیو یوٹرائن کنٹریکشن ہی کا نتیجہ ہوتا ہے لیبر میں ہونے والی پیش رفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سروکس کتنی اوپن ہوئی ہے سروکس تقریباً دس سینٹی میٹر تک کھول جاتی ہے جیسے ہی لیبر کا وقت قریب آتا ہے بہت سی خواتین کو پیٹ کے نچلے حصے میں مہواری کی طرح کا درد محسوس ہوتا ہے اور کمر کے نچلے حصے میں درد محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ کا جسم ڈیلیوری کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے آپ کے بچے کی نشبنوا ایک پانی کی تھیلی میں ہوتی ہے جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو یہ تھیلی عام طور پر پھٹ جاتی ہے ایم نیوٹک فلوئیڈ ویجینہ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ڈاکٹر کو خود یہ تھیلی بریک کرنی پڑتی ہے یہ تقریباً لیبر کا فائنل سائن ہوتا ہے حمل کے دوران میوکس سروکس میں جمع ہو جاتا ہے یہ آپ کے بچے کو انفیکشن سے بچانے کا قدرتی طریقہ ہے جیسے ہی سروکس اوپن ہونا شروع ہوتی ہے تو میوکس ویجینہ سے جس چارج ہونے لگتا ہے اس کا کلر پینک یا بلڈ کی طرح ہو سکتا ہے کنٹریکشن آپ کی یوٹریس کو ڈریوری کے لیے تیار کرتے ہیں یوٹریس کے پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے درد کمر سے شروع ہو کر پیٹ کی نچلی طرف آتا ہے کنٹریکشنز دو طرح کے ہوتے ہیں ٹرو کنٹریکشن اور فالس کنٹریکشن فالس کنٹریکشن ریگولر نہیں ہوتے جبکہ ٹرو کنٹریکشن ریگولر ہوتے ہیں اور زیادہ ٹائم قائم رہتے ہیں جو ہی ڈریوری کا وقت قریب آتا ہے یہ شدید ہو جاتے ہیں آپ کے جسم کو ڈریوری کے لیے تیار کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ ہارمونل چینجز آتے ہیں جس سے آپ کو ڈائریا کی شکیت ہو سکتی ہے حاملہ عورتیں جب حمل کے اختتام کے قریب پہنچتی ہیں تو اکثر ان کا وزن بڑھنا بند ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اس سے آپ کے بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر اس ویڈیو سے لیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو کمینٹ باکس میں ٹائپ کریں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تھانکس فر واشنگ